جہاں فلم انڈسٹری کو سو سال پورے ہو چکے ہیں وہی منوچ کمار نے اس انڈسٹری کو اپنی جندگی کے ساٹھ سال دیئے ہیں بولی ووڈ میں سالوں سال بتائے ہوئے منوچ کمار نے اس انڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک سوپر ہٹ فلمیں دی ہیں لیکن آج ہم منوچ کمار نہیں بلکہ ان کے بیٹے کنال گو سوامی کے بارے میں بات کریں گے کہ آخری آج کہا اور کس حال میں ہے اچانک کہا گائب ہو گئے منوچ کمار نے بولی ووڈ میں رہ کر خوب سہرت حاصل کی اس لئے ان کے بیٹے کنال کمار گو سوامی نے بھی فلموں میں آنے کا فیصلہ لیا کنال گو سوامی کو ایکٹنگ وراثت میں ملی تھی بچپن سے ہی وہ اپنے پیتا کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہی سوچ کر منوچ کمار نے کنال کو ایکٹر بنانے کا سوچا منوچ کمار کو لگا تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ہی اسٹار بنے گا اور بولی ووڈ میں ان کا نام روشن کرے گا شروع کر دیا اپنی نردیشت فلم کرانتی میں منوچ کمار نے کنال کو بھی لیا اس فلم میں کنال نے چائلڈ ایکٹر کے طور پر کام کیا سکرین پر کنال گو سوامی کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا اس کے بعد کنال گو سوامی نے اور بھی کئی فلموں میں ہاتھ آجمایا لیکن ان کی ایکٹنگ سکلز کسی کو بھی راست نہیں آئی فلموں کے نام پر لوگوں کو صرف کنال گو سوامی کی کلاکار ہی یاد ہے اس میں وہ شری دیوی کے ساتھ نظر آئے فلم تو چلی نہیں لیکن اس کے گانے نیلے نیلے امبر پر نے خوب دھمال مچایا یہ گانا شری دیوی اور کنال گو سوامی پر فلم آیا گیا تھا کنال کا لک تو اپنے پتا جیسا ہی تھا لیکن ایکٹنگ کے ہونر میں وہ کافی پیچھے رہ گئے شاید اس لئے کنال کو خود فلم انڈسٹری میں ستھاپیت نہیں کر پائے اور گم نام ہو گئے فلم میں نہ چل پانے کا دکھ کنال کو اس قدر کھا گیا کہ انہوں نے ایکٹنگ اور فلم چھوڑ کر کیٹرنگ کا بجنس کھول دیا اور اسی میں رم گئے ایک طرف جہاں کنال اپنے فلوپ کریئر کو لے کر نراش تھے تو وہی منوچ کمار انہیں فلموں میں پہچان دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے جب باقی لوگوں نے کنال کو فلم دینی بند کی تو منوچ کمار نے پھر سے کنال کو ریلونج کرنے کی سوچی اور انیس سو نینیانوے میں جے ہند بنائی اس فلم کا حشر بھی کافی برا ہوا فلم میں ریشی کپور اور شلپا سیروڑکر جیسے اسٹار بھی تھے لیکن وہ بھی کنال کی اس فلم کی نئیہ پار نہیں لگا سکے وہی دوسری اور منوچ کمار کا پروڈکشن ہاؤس بھی بند ہو گیا اور کنال گو سوامی کا فلمی کریئر بھی اب کنال فلموں سے دور کیٹرن کا بجنس سمحال رہے ہیں اور یہ آج 61 سال کے ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخر آج یہ کتنے بدل گئے ہیں تو دوستو ابھی کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے بائے بائے